محلہ مغلپر اول مرادباد میں ابباسیوں والی مسجد کے پاس واقعے امام بارگاہ میں آٹھ محرم الحرام کی رات کو بعد نماز ایشہ محفل ذکر شہادت کا احتمام کیا گیا جس میں کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے محدود تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اس موقع پر تلاوت کلام پاک کے بعد مشہور ناتخواں صوفی شمس الاسلام نے بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی موسیقی نوجوان عالم دین اور خطیب جامعہ قادریہ فیدان غریب نواز رحمت اللہ علیہ قدیری مندل محللہ کسرال مردبات کے بانی و محتمیم حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے اس موقع پر سید الشہادہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی کہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے کس قدر محبت فرماتے تھے اور جب حضرت امام حسین اہدے تفلی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے تھے اور حضرت امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کر لیا کرتے تھے مفتی صاحب نے کہا بارگاہی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بارگاہی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ پیارے نبی سواری بن جاتے تھے دو مو جہاں کامان کو مختار سواری بنا ہوا ہے اور اس سواری پر جنتی نوجوانوں کا سردار سوار دوم جہاں کامان کو دور جنتی نوجوانوں کا سردار سواری پر سوار اگر جب اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ مندر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور شخص بارگاہِ حضارت میں حاضر تھا اور جب وہ شخص آیا وہ اتنے یہ مندر دیکھا تو بارگاہِ حضارت میں آتی کہ یا عزیل اللہ سواری محمد اچھی ہے کیا تھا؟ یا عزیل اللہ سواری محمد اچھی ہے سواری کا جواب تھی ہے مفتی صاحب نے آگے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت نہیں کروگے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا ذکرِ نبی کے ساتھ ذکرِ حسین بھی کروگے تب ہی ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے آپ نے کہا جو رہے ہیں یہ نماز کس لیے پڑی جاری ہے جنت ملانا ہے بلکھائی نماز کس لیے جنت ملانا ہے روضہ کس لیے جنت ملانا ہے دکار کس لیے جنت ملانا ہے حج کس لیے جنت ملانا ہے جنت ملانا ہے کہ جب تک میرے حسین کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہیں کروگے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تمہارے ملانے قابل قبول نہیں ہوگی تمہارے روضہ قابل قبول نہیں ہوگی تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا حضرت مفتی محمد مستجاب حسین قدیری کے بعد دارالعلوم فیضان شاہ بلاقی چکر کی ملک بردباد کے استاد اور محمدی مسجد بنگلہ گاؤں کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد ثابت رضا نعیمی نے بھی اس محفل ذکر شہادت کو خطاب فرمایا اور تفصیل کے ساتھ واقعات کربلا پر روشنی ڈالی آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالی اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے آخر میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور دعا کی گئی اس موقع پر کافی تعداد میں اہل محلہ نے محفل ذکر شہادت میں شرکت کی سعادت حاصل کی محفل کے انتظام و احتمام میں محمد دانش، محمد سراج ابباسی، محمد یامین، محمد پرویز، شمس الحسن، مختار حسین، محمد انس، حافظ سراج، محمد دعود، محمد معروف، محمد تنویر، محمد بڑو وغیرہ پیش پیش رہے اس موقع پر امام بارگاہ پر برقی سجاوٹ بھی کی گئی تھی